موسیقی امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسود خان نے کہا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کا درد محسوس کرتے ہیں ان کے زخم ہمارے زخم ہیں انہوں نے یہ بات سفارت خانہ پاکستان واشنگٹن ڈیسی میں یوم یکیتی کشمیر کے حوالے سے ایک خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی سفیر پاکستان نے کہا کہ کشمیر پاکستانیوں کی بنیادوں کی قدید ہے اسے ہم سے الگ نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام نے ملک کے قیام سے لے کر اب تک کشمیر کا مقدمہ لڑتے ہوئے بڑی قربانیاں دی ہیں ہم یہ جنگ محض زمین کے ٹکڑے کے حصول کیلئے نہیں لڑ رہے بلکہ اس نے لڑ رہے ہیں کہ یہ ہماری اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر امتیاز حسین نے اپنے خطاب میں کشمیر کی معصوم خواتین اور بچوں کے خلاف بھارتی ظلم کے بہیمانہ جرائم پر روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں عبادیاتی تبدیلیاں کر رہا ہے سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ عالمی میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھارتی حکومت کے مظالم کو جاگر کر چکی ہیں انہوں نے مقامی بے ساقتہ اور وسیع پیمانے پر ججو جہد میں ثابت قدم رہنے پر کشمیری عوام کی حمد اور حسنے کی تعریف کی جناب موائد حسین سید اٹرنی ایٹلا نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے بین الاقوامی صدح پر باختیار ذہنیت پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا تو اس بات کا ادراہ کر سکے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے مسٹر افضل خان ممبر یو کے پارلیمنٹ نے اپنے ریکارڈ شدہ پیغام میں کہا کہ عالم برادری بالخصوص برطانیہ سمیت بڑی طاقتوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ جمہو کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد کریں پاک امریکن کرسچن کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے مسٹر الیاس مسیح نے اپنے کلمات میں شرکہ پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کی حالت اظہار کے بارے میں سیویل سوسائیٹی خصوصاً نوجوانوں میں شعور بیدار کریں سینٹر فار انٹرنیشنل سٹیڈیز ازاد جمہو کشمیر کی ایکسیکٹیف ڈائریکٹر ڈاکٹر آسما شاکر خواجہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ کشمیر مدشتہ چھتر سالوں سے جبر کا شکار ہے اس کے باوجود وہ پرعظم ہیں انہوں نے کہا کہ چھتر سال گزرنے کے بعد بھی بھارت کا وجود کشمیر میں ناجائز حیثیت رکھتا ہے کشمیر سیویٹاس کے سیکریٹی جنرل ڈاکٹر فرہان مجاہی چک نے اپنے پیغام میں بھارتی مظالم کے بارے میں اگائی پھیلانے کے حوالے سے پرعظم رہنے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ کشمیر بدستور پسے پردہ ہے اور طویل عرصے سے نظرانداز کرنے والا تنازہ ہے مشیر صدر ازاد جمہو کشمیر سردار ضریف خان نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجیتی کشمیریوں کے جذبے کو تقویت دینا ہے انہوں نے مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنے پر حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کا شکریہ دا کیا